اسلام علیکم جی فارمز می نمی نبیل علی فرم آرگینک ویلی پاکستان اور فارمز ابھی آرگینک ویلی کی ٹیم مجود ہے ہمارے نئے فارم پہ آپ نے پچھلے سیشن میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح چیزوں کو جو انا ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور جو انا آگے لے کے چلتے ہیں تو آج الیکٹریشن صاحب کو ہم نے بلایا ہوا ہے نائیم صاحب ہیں جو فارمنگ سے ریلیٹیڈ کام ہیں وہ نائیم صاحب بتائیں گے الیکٹریشن سے ریلیٹیڈ کام جو ہے نویز صاحب ہے لیبر آ چکی ہے تو پہلے نویز صاحب کو بلاتے ہیں نویز صاحب نے اپنے کام شام لکھے ہیں نویز بھائی اب یہ تو اب اتنا تو نہیں میں پڑھا لکھا کہ یہ رائٹنگ پارسکوں یہ سارے یہ بیلٹ پہ لکھے ہیں اچھا سب سے پہلے تو فارمرز اس طرح ہے کہ ہم اس کے بیلٹ چینج کریں گے بیلٹ اور بیرنگ چینج کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافی عرصے سے جو ہے نا فارم جو ہے نا بند تھا اور ابھی یہ جیم ہوئے ہیں ابھی اگر ہم موٹر کو چلائیں گے تو کیا نقصان ہوگا بیرنگ ٹوٹ جائیں گے بیرنگ ٹوٹ جائیں گے پنکھے خراب ہو جائیں گے تو سب سے پہلے جو نا اس کے بیلٹ جو مطلب وقت کے ساتھ بڑھ خراب ہو چکا ہے اور دوسرا جو ہے نا اس کے بیرنگ چینج ہوں گے دوسرا کام کیا جی سر کنٹرولر آٹو آٹو کنٹرولر ہے ادھر مینویل کنٹرولر لگا ہوا ہے تو چونکہ مرگی کا کام بڑا سینسٹیو ہوتا ہے تو وہ ہمیں ایک آٹو کنٹرولر جو نا اس کا لگائیں گے اور وہ اچھا خاصا مہنگا ہوتا ہے دیر دو لاکھ روپے کا تقریبا ہوگا اور جی سر ہولڈر بلب ہے ایکسٹرہ جو لگانے ہیں بلب لگنے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو نا بلال صاحب برائلر چلاتے رہے ہیں اس کے لئے تو اتنی لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہولڈر لگیں گے ہر دس فٹ کے فاصلے پہ ہولڈر ہوگا اور ساتھ جو بلبز لگیں گے اور اس کے علاوہ وارٹر لائن ہے وارٹر لائن جو ساری رپیر ہونی ہے کیونکہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے اس کے کچھ نپلز جو نا وہ ڈیمیج ہیں نپلز کتنے کے لگ رہے ہیں سو کے قریب جو نپل لگیں گے اور اور سر باکی جنیٹر وغیرہ جنیٹر چکے آپ کو پتا ہے نہیں تھے تو ابھی ادھر جنیٹر لائکے اس کا چینج اوور ہوگا تاکہ دو جنیٹر ہوں شفٹ کرنا ہو تو وہ ہو اور اس کے علاوہ تاریں شاریں بھی بتائیں نا ایک مین تار ہے جو مین کھمبے سے ڈلے گی کیونکہ جو پہلے تار ڈلی ہوئی ہے وہ اتنے لوڈ کی نہیں ہے تو وہ موٹی تار ڈالنی پڑے گی تاکہ جو انا کل کو کوئی تار ڈیمیج نہ ہو اس کے علاوہ اندر جتنی وائر ہی کو نہیں ہے اس کی تار ہے جو چیز آپ نے ویڈیو میں بتانی صرف اس کے پیسے مل گیا اور کیا کیا ریگولیٹر ہیں ریگولیٹر ہیں سر کپ ہیں ہنگر ہیں وارٹر لائن کے ہنگر ہیں جو پانی کے ریگولیٹر ہیں پانی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ریگولیٹر ہیں کپ ہیں اس کی کلپس ہیں اور ڈوری ہے سر ڈوری جو اس کو لٹکانے کے لیے اور باہر تار بلبوں کے لیے تار ہے ساتو نتیدی ہے نا اور پیڈ کی کیا سیچوئیشن ہے پیڈ سار نیچے گرے ہیں نیچے فریم نہیں ہے چلیں آجیں وہ بھی دیکھتے ہیں یہ فارمرز لیبر آگئی ہوئی ہے ہماری مفروض صاحب آئے ہیں اور آپ کا کیا نام ہے سجاد صاحب آئے ہیں یہ انہوں نے آج سفائی صفوئی کی ہے یہ سارا جو ہے نا گاس گوس فارم کے اردگیتنا گاس نہیں ہونی چاہیے دس بارہ فٹ جو ہے نا صاف ہونا چاہیے دللا گاس دکھانی ہے آپ نے یہ یہ نکر میں یہ یہ والی ساری یہ دکھاؤ یہ فارمر یہ ساری انہوں نے صاف کی ہے اب جا کے پیڈ دیکھتے ہیں اتنی در نعیم صاحب کی پرچی دیکھتے ہیں نے اپنا جو جہیز کا سمان لکھا ہوا اچھا نا سا آپ پڑھئے گا میں اس نے پڑا لکھا نہیں ہوں سر فارمر کیلئے آپ کو اتتے بھی دسو نا صاحب لیبر کے سمانیں چار پائی ہیں چار 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 پائی ہیں اور چار بستر ہیں اور سرانے چار چار اچھا سرانے سرانے ہی نہیں اچھا برطنیں بستر جنہیں لو سرانے لگے Sug اچھا سرانے لگے سرانے تکی کے سرانے تکی کے سرانے تکی کر لگے اچھا اور جی سر برتن ہے مجھے کچن کے لئے سامان ہے سر کچن کے لئے برتن ہے سارے چولا ہے اور چولا ہے باقی جو بردیاں چار عدد ہے شرمائے نہ کھل کے چپلیں ہیں اور سر باقی سلنڈر وغیرہ چولا ہے سلنڈر چولا دستر خان چھوڑی چمچے پلاسٹک ڈبے چھے عدد سلنڈر کپ تین عدد لوٹے پلیٹے مغیرہ پلیٹے یہ کیا روٹی تھپنا روٹی تھپنا کیوں دیئے روٹی جس کے اوپر بیلنا یہ جی ان کے کچن کا سامان ہے اور رہنے سہنے کا آگے فارم کا سامان دو دد دو دد بیلچے دو دد کئی دو جارو چونہ بیس بوری چونے کو کیا کرنا چاہتے ہیں سر چونہ اندر بھی مارنا ہے اور باہر بھی مارنا ہے چونے کی بیس بوری ہیں پائپ آٹسو فٹ جو پلاسٹک کا پائپ ہوتا ہے پانی کے لئے واش کرنے کے لئے دو سو فٹ ہے شکر الحمدللہ میں آٹسو فٹ ہے دو سو فٹ ہے یہ خرپی ہے سر نے اندر صفائی کرنے کے لئے خرپی ہے فارمالین بلیچ فارمالین بلیچ تداب پردے پیڈوں تداب مونشد ہونا لینٹھوں کو سفید ہونے کے لئے پردے ساٹھ فٹ یہ کدھر لگیں گے پیڈوں کو کور کرنے تیس باتیس فٹ فرانٹ پہ ہیں پندر پندر فٹ سر آگے سردی آ رہی ہے اور آگے پنکھوں کو کرنے کے لئے پردے ہونے چاہیے پلاسٹک لگا گا ہے پردے لگانے پہلے پلاسٹک لگے گا پھر اوپر کپڑا لگے گا رسی ہے سر رسی خیر ہے نا برطن لٹکانے اچھا میں نے کہا رسی یہ بھی دس فٹ ہے پانچ فٹ دونوں کے لئے دس کیجی اچھا دس کیجی ہے ٹھیک ہے ویسے ایسا کوئی ارادہ ہے تو بتا دیں پلاسٹک ہے پلاسٹک رول ہے پیڑوں میں بھی لگنا ہے اور سنٹر میں بروڈنگ کے لئے ٹھیک ہے بروڈنگ کے لئے ہمارے پاس اندر پارٹیشنز ہے اس کے اوپر لگا لیں گے اور برطن گوٹی ہے سر جو لیول کرنے کے لئے ٹھیک ہے پانی والا ٹپ ہے یہ پانی والا ٹپ ہے کیلے لے لیان پانی پیانا اچھا دے لے لیان پانی پیانا اچھا دی آگے جی وائپر چار ادھر چار ادھر سپریگ گاس کے لئے گاس کے لئے سپریگ گاس وائسی کر لیجئے گا گاس کے لئے سامنے جو کر جائے گا پیچھے بہت گنجی ہے اس کو سپریم آ دیں گے تو دوبارہ ہوگا نہیں چلو پیپر رول لے پہلے دن جو چھوزے کے لئے چار ادھر چپل کباب یہ کیا ہے چپل چپل آج ہے جی پیڑ دیکھ لیں اچھا نوید وہ پینل دکھائیے کہاں جو لگا ہوا جو چینج کرنا چاہا رہے ہیں آگے آج ہے یہ فارمنز ایک بلکل دیسی سا بنا ہوا اور یہ نوید سارے مینویل ہے یہ ویسے یہ کچھ لگا تو ہے temperature controller یہ کیا یہ سر ایسے لے لگائی ہو یہ بس اس میں کوئی چیز نہیں یہ ٹائمر لگا ہوا اچھا یہ کیا ہے یہ 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 ریلے ہے ٹھیک ہے یہ overload اگر موٹر زیادہ load ٹائمر تو لگا ہوا آج ہے یہ ٹائمر لگا ہوا یہ کیا چیزیں یہ ریلے ہیں سار اتنی ریلے کجھر لگائی ہوئی ہیں سار انہیں سرکٹ بنایا ہوئے ادھر سے connector سے ریلے آن ہوتی ہے ریلے سے آگے لائن اپ پینکرانڈ جاتی ہے اس سے آگے جو پنکہ چلتا ہے ٹھیک ہے آپ چھے پنکھوں کا اور پیڈ کا جو ہے نا وہ پھر ہمیں لے کے دیں پینل وہ ہم اپنے فارمز کو بتائیں گے بلو ہوروالا یہ چل جائے گا دس ہی جو بنا ہوا جی سار چل جائے وہ ریلائبل ہوتا جی سار پر لگا کس پر کون سے پر بلائلر پر بلائلر پر ہوئی ہے تو فارمز یہ جو ڈیوائسیز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پنکھوں کے حساب سے ہوتی ہیں کتنے پنکھیں ہیں تو ادھر چونکہ چھے پنکھیں ہیں تو اس حساب سے ہوگا اچھا یہ چینجوور کدھر لگا ہوا جی اندر ہی چینجوور ہے جنیٹر کا تو ایک اور چینجوور لگے گا چونکہ چینجوور دو رکھنے ایک چینجوور لگا سار اچھا یہ چینجوور لگا ہوا اوپر بلائل کیا نوی وہ سار وہ مین بڑک کڑا سار مین آر کھتا مین کھوز آر نیچے والا دکھائیے گا یہ سار چینجوور لگا دیسی چینجوور جو چینجوور کریں گے انگلی سے کھولے بلائل اس کا ہنڈ اچھا یہ ویڈی گوڈ یہ چینجوور اب پھر چلیں اس کا بھی ڈسکس کریں یہ بھی چینج کروانا پڑے گا یہ پہلے یہ ٹائٹ ہیڈ نہیں یوز ہو سکتے مرے اس کو نیر میں پھینکتے اوپر تیرتے اچھا ابھی پیڈ کب کیا بتا رہے تھے جی فارمرز ایک ادھر جو ڈیفیشنسی کمی ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی نا تو یہ تھری سائیڈ پیڈ ہے ایک نویز آپ کیا رہے نیچے فریم لگے گا اچھا پانی پانی اس پر چلا باری ہو گیا تو نیچے بیٹھنے ہاں اوپر گیپ ہو گیا تو اب یہ پیڈ اوپر جائیں گے نیچے کیا کریں نیچے فریم بنے گا انگل کا وہ آپ کے پاس کوئی ہے وغیرہ جی وہ کروائیں اور یہ خودی پھر بنوائیں یا یہ تینوں سائیڈوں پہ بھی بن سکتی مگر یہ پانی تو ادھر سے اٹھانا نا اچھا یہ پیک سائیڈ پہ بنے گی بیک سائیڈ پہ آپ تین فٹ کی نا خودی بنائیں تو وہ جو ہے نا خودی سے جانا اور یہ موٹر بھی خراب ہے موٹر تو کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ چلیں یہ سارے پیڈ نیچے آگئے ہیں تو آپ اس کے نیچے وہ بیس بنوا کے نا یہ پیڈ اتر جائیں گے ان کی سائیس کیسے کریں گے سائیس کی پہلے ہوتی بنے گی پھر کیمیکل ڈالے گا پیڈ پیڈوں کی کیا سیجویشن ہے لیکن صفائی ضروری ہے نہیں دو سال کا نکل جگا پیڈ کھلے ہیں کلوز تو نہیں پنجابی بات کر رہے اچھا اس طرف سے یہ پہلے پھر کیسے چلا رہے تھے پانی پھر کدھر جاتا تھا پانی کدھر جاتا تھا کیا کرتے ہیں یہ خال کھول میں چلا جاتا تھا یہ بندوباس تھے ابھی پھر کام کے لئے ہم کہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ تھا کہ جب بھی کوئی فارم لیں تو آپ یہ اسٹیمیٹ رکھیں کہ آپ نے کام شام کروانے ہے مطلب ایک نئی گاڑی کی طرح آپ کو ریڈی سٹیڈی نہیں پہ آپ پلیس وٹسیپ کر کے تھوڑا انظار کر لیا گرے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو خود سیکھ رہے ہیں وہ آپ کو سکھاتے رہیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جی